حضرت اب شبہ کا ازالہ شبہ کا ازالہ بڑا ریل ہے اور مطلب آج کل کی دنیا میں بہت کامن ہے اور صحیح ہے بالکل وہ یوں ہیں کہ تبلیغی حضرات جماعت کی جماعت تین چار پانچ لوگ نکلتے ہیں گھروں میں جاتے ہیں اور باہر والوں کی تربیت شروع کرتے ہیں اسلام کی طرف امت کو ہدایت کا راستہ دکھانا تو بڑی اچھی بات ہے لیکن کیا تبلیغ گھر سے نہیں شروع ہونے چاہیے پہلے اپنے گھر میں رہنے والوں کو مطلب ایمان کے راستے پہ دین کے راستے پہ پہلے لائیں پھر باہر نکلیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال واقعی یہ تبلیغی جماعت والوں پر اتراز ہوتا سوال یہ ہے کہ چلو تبلیغ والے باہر امت کے لئے تو نکلے گھر کو چھوڑا باہر تو نکلے آپ تو نہ باہر نکلے نہ اپنے ادھو کو دیکھا آپ تو ڈبل مجرم ہیں ڈبل مجرم کو آدھے مجرم پر تو بولنے کا حق ہی نہیں ہے صحیح ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا تیر مارا آپ نے سوائے اس کے اتراز اور تنقید بنائی کہ جو تو امت کی اصلاح کے لئے نکل گئے ہیں تو امت کی اصلاح کے لئے تو نکل گئے ہیں کچھ تو حصہ ادا کیا انہوں نے چلو گھر والوں کو اگنور کے بقول آپ کے ٹھیک ہے نا لیکن آپ نے تو نہ گھر کو پوچھا نہ باہر کو پوچھا تو آپ تو ڈبل مجرم ہیں ٹھیک پہلی بات اور دوسری بات یہ کون سا نبی ہے کہ جو بغیر اپنی تربیت کروائے وہ اپنو یا پراؤں کو دعوت تبلیغ کرنے نکلا ہوگا کوئی نبی ہے کہ اپنی تربیت سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کو یا باہر والوں کو دین کی دعوت دینے یا تبلیغ کرنے نکلا ہو کوئی نبی نہیں ہر نبی نے پہلے اپنی تربیت ان کی ہوئی اپنی تربیت کروانے کے بعد اب جی ہے انہوں نے اپنے خاندان کو متوجہ ہوئے اور پھر باہر گئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجی آپ غاری حرام میں جو جاتے رہے عام دعوت تبلیغ سے پہلے غاری حرام میں اپنی تربیت کے لیے جا رہے ہیں اللہ تبارک وطہ اور خالوت کے ان کی تربیت کر رہے ہیں آپ کے اندر ایک خاص ایک ویل پاور پیدا کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ دعوت تبلیغ میں جب نکلیں گے تو بڑے سبر آزما قسم کے امتیانات آئیں گے تو آپ کی جو ہے وہ غاری حرام کے اندر آنا جانا آپ کا جو ہے مہینوں مہینوں رہا وہ کس لیے وہ آپ کی تربیت ہو رہی تھی آپ وہاں سے گوہ کہ دعوت تبلیغ سیکھ رہے تھے ٹھیک ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کوئی طور پہ اللہ تبارک وطہ نے بلایا تیس دن کے بلایا انہوں نے تیس دن کے بعد اللہ سے ہم کلام ہونا تھا تو مسواک کر لی فرمایا کہ نہیں یہ روزے داری میں جو تمہارے موہ کی بھی ہو تو مجھے مشکل سے زیادہ محبوب تھی چلو دس دن اور روزے رکھو چالیز دن گزارے چلا تو یہ چلے نبیوں نے پہلے چلے جو لگا ہے وہ اصل میں خود اپنی وہ انسانی سازی ہو رہی ہے خود اپنی جو تبلیغ سازی ہو رہی ہے اپنے آپ کو جب تیار کر لیا اب اس کے بعد قرآن نے نبی کو بھی کہہ دیا انظر اشیرتک الاقربین اپنے گھر والوں کو خاندہ والوں کو سب سے پہلے ڈراؤ دعوت دو اب نبی متوجہ ہوئے نا دعوت تبلیغ والے جو نکلتے ہیں یہ سیکھنے کے لئے نکلتے ہیں جیسے نبی اپنے گھر سے نکلے غار ایراغ کی طرف حضرت موسیٰ اسلام اپنے مقام سے نکلے کوئے طور کی طرف تو نکلے کس لئے وہ دعوت دینے نہیں سیکھنے نکلے ہیں اللہ ان کی تربیت کر رہا ہے ایسے دعوت تبلیغ والے جو چلے میں نکل رہے ہیں چار بینے میں نکلی اپنے آپ کو سیکھنے کے لئے نکل رہے ہیں جب یہ سیکھ لیتے ہیں سارے اثرار رموز دعوت تبلیغ کے اور جو سبر آزمہ امتحانات آنے ہیں اس کے حوالے سے ان کے اندر ویل پاور پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کون سا تبلیغ ہے جو گھر کے اندر آ کر گھر میں دعوت نہیں دیتا بیوی کو باپ پردہ نہیں کرتا بہن بھائیوں کو دعوت تبلیغ نہیں کرتا اور گھر میں جو فضیل عامال کی تعلیم عشاء کے بعد نہیں کرتا کون سا تبلیغ یہ سب کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعوت کے لیے جو نکر رہے ہیں یہ اس لیے امت کو جو جا کے پیغام دے رہے ہیں اصل بھی اپنا سبق دھوراتے ہیں یہ بزرگ فرماتے ہیں یہ اپنا سبق دھوراتے ہیں اور بزرگ بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ جب ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین پیدا کر لو اور اللہ کی غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا کر لو اور نبی کی سنتوں کی اتباہ میں دنیا اور آخرین کی کامیابی ہے فرمایا کہ یہ جب تم کہتے ہو نا اس کو اس کا فیدہ کیا ہوتا ہے تمہارے کان اس کے کان سے زیادہ قریب ہیں یہ پیغام پہلے تمہارے کانوں میں جاتا ہے اور دل میں اترتا ہے اور تمہاری اپنی اصلاح تربیت ہوتی ہے اور یہی مقصود ہے اور اس پیغام سے اگر اس کو بھی فیدہ پہنچ گیا وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا نہیں پہنچا تو آپ کو تو فیدہ پہنچے ہی پہنچا یہ وہ راز ہے لیکن وہ اتراز کرنے والے ستی نظر سے کہا تمہارے امت کی اصلاح کے لیے پہنچ گئے دنیا کے دروازے کھٹکڑا نہیں ان کو سبق یاد اپنا سبق سنا نہیں گئے جب سبق سناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ اگلے کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور خود بھی اب ایک حافظ قرآن جب بچے شاگیرد کا جب سنتا ہے قرآن اب شاگیرد اس کو قرآن سنا رہا ہے تبارک اللہ زید کی سورہ سنا رہا ہے مثلا تو بچہ جو ہیں وہ تو اپنا سبق سنا رہا ہے لیکن استاد کو اور پختہ ہوتا جاتا کہ اگر پہلے سے حافظ اس کو اور پختہ ہوتا جاتا ہے تو یہ تبلیغی بھائی بشار دروازے کھٹکٹا یہ سبق سنا رہا ہے اور یہی وجہ ہے یہ غیر مسلموں کے دروازے پر نہیں آتے ہیں مسلمانوں کے ہواں جاتے ہیں مسلمانوں کے دروازے کھٹکٹاتے ہیں کیونکہ غیر مسلموں کے ہواں نہیں نہیں یہ تو سبق چونکہ سنانا ہے تو اپنے کو سنانا ہے نا لہذا اپنوں کے پاس جاتے ہیں جس کی نظیر جو خود قرآن کریم میں صدو والاسر میں ہے یعنی والعصر قسم زمانے کی بے شک انسان جو خسار نقصان میں پڑھا ہوا ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے پہلا وصف وعمل السالحات عمل سالح کیا دوسرا وصف وطواس و بلحق حق کی وسیعت کی تیسرا وطواس و بصف اور صبر کی تلقین کی یہ چار اصحاف جن کے اندر ہوں گے وہ خسار نقصان سے بچے ہوئیں اب یہاں پر دیکھو وطواس و بلحق وطواس و بصف یہ ایمان والوں کو دعوت تبلیغ ہو رہی ہے قرآن کہہ رہا ہے تو معلوم ہے کہ اپنوں کو دعوت تبلیغ کر رہے ہیں یہ چار اصحاف غیر مسلم کی دعوت کا تو نمبر بعد میں ہے لہذا اس لئے دعوت تبلیغ میں آپ نے دیکھو کہ غیر مسلم کو دعوت اسلام نہیں دیتے بلکہ اپنوں کو دعوت حق دیتے ہیں اس کا مطلب اپنا سبق دور آتے ہیں ان کا بھولا وہ ان کو یاد کرا دیتے ہیں اگر ان کو یاد نہیں ہے اور اپنا دور آ لیتے ہیں تو یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے لہذا اگر دعوت تبلیغ میں آپ نکلیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یار واقعی ایسے سے لوگ آتے ہیں جن کو خبر ہی کچھ نہیں کہ سنت کیا ہوتی ہے خبر ہی کچھ نہیں کہ سجدہ رکو کیسے کرنا ہے وہ بیچارے سیکھتے ہیں بیس صورتیں یاد ہو رہی ہیں ان کو صورتیں یاد کرا رہے ہیں سنتوں کا مذاکرہ ہو رہا ہے کھانے پینے کے ٹائم سنت کا مذاکرہ ہو رہا ہے سونے کی سنت کا مذاکرہ ہو رہا ہے تو مطلب ہے کہ وہ بیچارے سیکھتے ہیں غسل کا وضو کا طریقہ ایسے سے لوگ آتے کہ غسل ہی نہیں کرنا آتا بس لالی ہے جو غسل نہیں وہ طریقہ غسل کا بیان ہو رہا ہے تو وہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے تب ہی بزرگ بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ تبلیغ جو ہے نا وہ سننے سے سمجھ بھی نہیں آتی وقت لگانے سے سمجھ بھی نہیں آتی فرمایا کہ اگر ہم عام جو ہے نا عام عام کی مٹھاس کی یہ خوبصورتی اس کا اس کی دلکشی آپ کو بیان کریں گھنٹوں تقریر کریں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی فرمایا ایک پاڑی کاٹ کے موہ پہ رکھو آپ کو مٹھاس سمجھ بھی آ جائے گی تو بس یہ کہ دعوت تبلیغ پہ اطراز کرنے والوں سے درخواست یہ بس سیروزے کے لئے نکل جائیں تین دن دے دیں اللہ کے راستے میں نکل جائیں تو پھر دیکھیں کہ ان کو تبلیغ سمجھ میں آئی کی نہیں سب سمجھ میں آ جائے یہ تو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے بھائی جب سی سکھا کر لیتے ہیں خود کسی جگہ کھڑ سٹینڈ کر لیتے ہیں تو پھر گھر میں بیوی کو کہتے بھلی مانت پردہ کر لیں بھائی کو بھائی آپ اگری دفعہ سیروزے میرے ساتھ چلیں بھائی کیوں آئی تو وہ بلکہ اہن سنت کے مطابق معاملہ چل رہا ہے پہلے اپنی تربیت کروائی جیسے گھر سے نکل کے نبیوں نے تربیت کروائی ایسے یہ گھر سے نکل کے اپنی تربیت کرواتے ہیں پھر واپس گھروں میں آکے اپنے گھر والوں کو دعوت دیتے ہیں اور یہ وجہ پھر گھروں کے اندر انقلاب آتا ہے گھر کے اندر ایک بھائی دو بھائی تین بھائی بڑھ ماں باپ دعوت تبلیغ میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے ایسا کوئی تبلیغ نہیں ملے گا کہ جو چار منٹ چلے لگاتا رہا اور تبلیغ سیکھ بھی لی اور گھر میں دعوت نہ دے سب دعوت دیتے ہیں اس لئے یہ سوال اس کا جو ہے مغالطے پر مبنی ہے غلط فہم مبنی ہے یا یہ ایک دعوت اور تاثب ہے کہ یا تبلیغ والے بار لوگوں کو دعوت دیتے تھے وہ فکر نہیں کرتے اگر اتنا بھی ہے تو میں کہا تو چلو 50 پرسن تو صحیح جا رہے ہیں آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں اس لئے آپ قدر کریں حضرت آپ نے بلکل صحیح ترجمانی کی بلکل صحیح اور ماشاءاللہ بہت خوب